نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 155 کا دوسرا حساب پارٹ بی سورة البقرہ پڑھتے ہیں پہلے تجوید کے قواعد کے مطابق و نقص من الاموال والانفوس والثمرات و نقق قواف کو قلقلہ کریں گے تنمین کے بعد میم ہے تو ادغام ناقص ہوگا و نقص من الاموال والانفوس والثمرات انفوسی سی یعنی دونوں دانت کو جوڑ کر سین کی ادائیگی انفوسی والثمرات کے لیے نوکے لسان باہر آئے گی و بشیری صابیرین و بشیری صابیرین آگے چلتے ہیں علم سرف میں ہر لفظ کو دیکھتے ہیں کیسے بنا واؤ جو ہے یہ واؤ حرف عطف ہے واؤ حرف عطف نقص نون قاف سود مادہ سے یہ باب ناصرہ ین سورو سے آتا ہے ناقصہ ین قوسو تو اس میں مصدر استعمال ہوا ہے یہاں پہ من حرف جارہ ہے الاموال میم واؤ لام سے یہ اس میں جامد ہے اور جمع مقصر ہے اس کی واحد جو ہے مولا فعالا کے وزن پر واؤ جو ہے الف سے بدل کر مال بنتی ہے تو یہ مالا ہوا تو اس کی جمع ہے الاموال اموال کے پہلے الیف لام کی اضافت ہے جو کہ مورف باللام ہے والانفس نون فا سین مادہ سے جمع مقصر اس میں جامد آگے ثامی مرات ثمر واحد اس میں جامد جمع مونس سالم ہے یہ سمرات ایسا اسم جس کی آخر میں الیفتہ کا اضافہ ہو وہ جمع مونس سالم کہلاتی ہے جبکہ قانون یہ ہے کہ الیفتہ اس مصدر کا حصہ نہیں ہونا چاہیے واؤ واؤ یہاں پہ عطف ہے بشیر با شین را باب تفعیل سے ہے یہ بشیرہ یبشیرو سے تبشیرو بنا تبشیرو میں فیل عمر بنانا ہے تائل آمت مزارے گرا دی را کے اوپر پیش تھی اس کو جذم دے دی تو لفظ بنا بشیر تو یہ جو بشیر ہیں فیل عمر تیار ہے کیونکہ پہلا حرف مترک ہے ہمیں الف کی اضافت کی ضرورت نہیں ہے اس میں انتظمیر پوشیدہ ہوتی ہے السوابرین سواد با را مادہ سے باب دارا با یادریبو سے آتا ہے تو یہ اسم الفائل کے وزن پر سوابر اس کا واحد ہے تو یہاں میں حالت نسبی بھی ہے تو سواب رینی سواب رینہ تو یہ ہوئی جی ہماری علم سرف کے مطابق ان کے اوپر بحث آگے چلتے ہیں علم نحو علم نحو میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس واو کو ہم نے کہا عطف تو نقسن نقسن جو ہے یہ تنوین والا عسم ہے جو کہ اس سے فوراں پہلے الجو تھا یہ الجو معتوفہ لے اور یہ نہیں ہے بلکہ اس نقس کا عطف جو ہے شیئن پہ ہے تو گویا شیئن و نقسن تو جس طرح شیئن کی یہ مرقب جاری ہو کر صفت بنی تھی اسی طرح نقسن کی یہ مرقب جاری ہو کر اس کی صفت بنے گی تو من الاموال والانفس والثمرات تو گویا یہ ماتوف علیہی ماتوف اول و ماتوف ثانی کے ساتھ اپنے حرف جارہ کے ساتھ مل کر یہ مرقب جاری بنا تو یہ مرقب جاری صفت بنے گا موصوف نقسن کا نقسن موصوف اور یہ مرقب جاری صفت مل کر مرقب توصیفی ہوئے جو کہ ماتوف بنیں گے کس کے اس حرف عطف کے ذریعے بشیئن من الخوف والجوکے بلکہ باقوں بھی چھوڑ دیں شیئن من الخوف والجوئے نقسن من الاموال والانفس والثمرات تو اتنا حصہ کو ہم اگر پچھلے کے ساتھ جوڑیں تو جو ترجمہ پیچھے آیا تھا ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے ٹھیک ہے جی تو اتنے حصے کا ترجمہ ہوا اس ماتوف کو ہن پچھلے ماتوف علیہ کے ساتھ جوڑ کر ترجمہ کریں گے آگے گیا جی پھر اور بشیر سوبرین یہ واو استعنافیہ نہیں ہے کیونکہ اس کے ساتھ تعلق ہے کہ یہ ایسا ہم نے کیوں کیا کہ اس کرنے کے دوران چونکہ یہ ابتلاہ ہے یہ ازمائش ہے تو اس ازمائش میں سبر کے ساتھ پورا اترنے والوں کے لئے خوشخبری ہے تو گویا یہ بشیر فیل ہے انتہ ضمیر اس میں مستطر فائل ہے اور یہ اصابرین مفعول بھی ہے تو فیل فائل اور مفعول بھی کیا بنیں گے آپ ان سبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ ان سبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں اللہ تعالیٰ قرآن پڑھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے وما علینا اللہ علیہ وآلہ وسلم